بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم انٹرنیشنل مارکٹ اس وقت 2382 فیوز پر موجود ہے اور پاکستان میں گولڈ کا ریٹ ہے کہ بڑھائی جا رہے ہیں بڑھائی جا رہے ہیں حالانکہ مارکٹ تین دن سے اسی پوزیشن پر موجود ہے 2382 فیوز پر لیکن اس کے باوجود ریٹ جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے گولڈ سمجھ سے باہر ہے کہ کون سمگل کر رہا ہے اچھا جی آئے ڈ کلیم کا ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا بہت ہی ہے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ڈیٹو کے بیس پر امریکہ جو ہے نا اپنے ریٹ کٹ کب کرے گا اس چیز کا اعلان کرے گا کرنے تو ہے لیکن کب کریں گے یہ اعلان کیا جائے گا باقی یہ لیول ہے اور ریٹ کی بات کریں تو دو لکھ تر تالیس ہزار آٹھ سو روپے آج سرگودہ سٹی میں ریٹ آیا تھا اور جو پیس کا ریٹ صبح آیا تھا وہ دو لکھ سنتالیس ہزار دو سو روپے اور بڑھور کا دو لکھ چورتال تیس ہزار تین سو روپے اور چاندی انتیس سو دس روپے اور یہ دیکھ لیں انٹرنیشنل مارکٹ صبح تیس سو بیاسی تھی اور ابھی تیس سو چورہ سیا لیکن ریٹ بڑھ گیا دو لکھ اٹھالیس ہزار دو سو روپے پر پیس کا پہنچ گیا اور پٹھور کا دو لکھ پنتالیس ہزار روپے جبکہ کراچی کا دو لکھ سنتالیس ہزار ایک سو پچاس روپے اور لاہور کا ریٹ کراچی سے تقریبا ایک ہزار روپے زیادہ چل رہا ہے اور اس کے علاو یہ دو تین اور سٹی کے ریٹ آپ کے سامنے سکرین پر آ رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیجے گا ریٹ مارکٹ میں یعنی کہ انٹرنیشنل مارکٹ آپ کے سامنے اسی پوزیشن پر موجود ہے لیکن ریٹ اگر بڑھائی جا رہا ہے بڑھائی جا رہی ہے پشاور فیصلہ بات کا بھی ریٹ ہے اس کی وجہ وہی ہو سکتی ہے کیونکہ لوکل مارکٹ میں تو اتنا کام نہیں ہو رہا ہے اس کی مین وجہ وہی ہے جو پچھلے تقریباً میرے حال منڈے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ گولڈ ہمار دیکھنا ہے انٹرنیشنل مارکٹ کو انٹرنیشنل مارکٹ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر تو گولڈ جو ہے نا گولڈ کے حق میں ڈیٹا آ گیا شام والا اور وہ اس کو فیور کر گیا تو مارکٹ آپ کی چوبیسوں سے اوپر جا سکتی ہے چوبیسوں سے اوپر اگر جاتی ہے تو میں پچھلے تقریباً میرا خیال ہے منڈے سے یہ بات کر رہو کہ جس نے بائنگ کرنی ہے وہ سلوٹ کی صورت میں اپنی بائنگ کرے سلوٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے کل بھی جب پریس کانفر ہوئی تھی تو ریٹ نیچے آیا تھا پرسو بھی ریٹ پریس کانفرس ہوئی تھی تو مارکٹ نیچے آئی تھی تو انہی کو سلوٹ کہتے ہیں تو منڈے سے ریٹ یعنی اب تک کافی بڑا ہے تو میں منڈے سے بائنگ کی بات کر رہا ہوں جس نے بائنگ کرنی ہے وہ منڈے میں سلوٹ کی صورت میں بائنگ کرے تو جس نے بائنگ کی ہوئی ہے اگر مارکٹ آپ کی چوبیسوں سے اوپر جاتی ہے تو وہاں پر جا کر اپنا پرافٹ سیف کرے سیل کرے اگر دوبارہ مارکٹ وہاں پر س سکتا ہے لیکن ایک بار جو اپنا پرافٹ سیف کر سکتے ہیں باقی جو لانگ ٹائم میل ہے جنہوں کو لانگ ٹائم کے لیے رکھنا ہے وہ بے شک سیل نہ کرے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں جو شورٹ ٹائم میلو کی بات ہے اور جنہوں نے ابھی تک پرچیز کیا ہی نہیں اور وہ سوچتے رہ گئے ہیں تو ان کا کچھ نہیں کہہ سکتے وہ ابھی بھی ویٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ مطلب کہ انتظار کر رہے ہیں کوئی بڑی ڈیپ آئے گی یا بہت زیاد اگر اچھا آتا ہے گولڈ کی فیور میں نہیں آتا یعنی کہ ڈالر کی فیور میں آتا ہے مارکٹ اگر نیچے آگئی تو پھر آپ کو ریٹ نیچے مل سکتا ہے پھر آپ بائی کارڈ لیجئے گا اگر مارکٹ اوپر چلی جاتی ہے تو پھر آپ مزید ویٹ کر لے دو تین دن اگر چوبیسو پر سٹے کرے گی تو پھر بائنگ کیجئے گا تو یہ دونوں کو سجیشن میری دیے دی ہیں میں نے دیے دیا جس نے بائنگ کرنی ہے اس کو بھی اور جس نے سیلنگ کرنی ہے اس اس کو بھی باقی مین پوائنٹ یہی ہے کہ جب بھی امریکہ ریٹ کٹ کرے گا تو ریٹ آپ کا مزید اوپر کی طرف ہی جائے گا اب یہ صرف اس بات کے پیٹ بینڈ کرتا ہے کہ وہ ریٹ کٹ کس مہینے کر رہا ہے حالانکہ وہ ستمبر میں بھی کرتا ہے پھر بھی مارکٹ جو انہوں وہ پہلے صحیح نہ موڈ بنا لیتی ہے اپنا اپنے دستوں کا خیال لگیے اللہ حافظ